ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری زبان نہ بولنے والے کچھ سے کیا فائدہ ہوگا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پارٹی کے نام ماننے والے کچھ سے کیا فائدہ ہوگا پیورلی توٹل یہ انسانی انسانی مسئلہ ہے یاد رکھو یہ تم سے کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے اللہ تعالی نے یہ شہر بنوایا ہے یاد کرو جب تم اپنے گھروں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے تھے اپنے گھروں کے آرام دے بستر پر تم اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزر بسر رات گزار رہے ہوتے تھے مصطفیٰ کمال اسی شہر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تمہاری گلیوں میں تمہاری گلی گلی پھرتا پھرتا تھا تمہاری صبح کو صحیح کرنے کے لیے تمہاری آئندہ تمہاری اگلی ہونے والی صبح کو صحیح کرنے کے لیے میں نے چار سال اس شہر میں راتوں کو گھر نہیں گیا ہوں تمہاری صبح کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اپنی اپنے گھر والوں کے قربانی دی ہے میں جانوں میرا رب جانے مجھے تم سے اس کا صلح نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری دی تھی میں پتہ نہیں میں اس کو پورا کر سکا نہیں کر سکا اگر مجھ سے کوئی کوتائی ہوئی ہے میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے دور کے کیے ہوئے پانچ سالوں کے کام پچھ پن سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو میرے پانچ سالوں کے کاموں کو ایک طرف رکھو میرے پانچ سالوں کے کام پچھ پن سالوں کے کاموں سے زیادہ ہے آج وہی مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہے تم سے کہ اگر میرے یہ سولہ مطالبات نہیں مانے گئے اگر میرے یہ سولہ مطالبات ہمارے دی اے وے نہیں مانے گئے پی ایس پی کے یہ سولہ مطالبات نہیں مانے گئے اے کراچی والو اے نیو کراچی والو پھر اس شہر سے کوچ کرنے کی تیاری کرو یہ شہر تمہارے اور تمہارے بچوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوگا یہ شہر تمہارے اور تمہارے بچوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا آج جو تباہی بربادی تم دیکھ نہیں سکتے میں وہ دیکھ سکتا ہوں میں وہ دیکھ سکتا ہوں آج اس شہر کو کمرشل بنا کر بیچا جا رہا ہے ہوا بیچی جا رہی ہے جہاں پر گراون پلس ون کی پرمیشن نہیں ہونے چاہیے گراون پلس ٹوئنٹی کی پرمیشن دے رہے ہیں اپنا کمیشن لے کر اپنے پاس دبائی بھیج رہے ہیں جہاں پر ایک تین انچ کی لائن آ رہی ہے پانی کی جہاں پر ایک گھر کو پانی دینے کی جگہ ہے وہاں پر بیس پلیٹ بنا دیئے پانی کہاں سے آئے گا جہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہونے کی گنجائش ہے وہاں پر بیس پلیٹ رشوت لے کے بنوا دیئے گاڑیاں کہاں جائیں گی جہاں پر جہاں پر سڑک چار 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 فٹ کی سڑک ہے جہاں پر ایک گاڑی کے گزرنے کی گنجائش ہے وہاں پر بیس پلیٹوں کی گاڑی آئیں گی کہاں جائے گا سارا یہ سب کچھ تمہارے شہر میں ہو رہا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان باتوں پہ بات کرنے والا نہیں ہے ہمارے ایک سال کی جدو جہد کی وجہ سے پہلے دن سے ان باتوں پہ آواز لگا رہا ہوں آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جب ملک میں پنامہ لیگ چل رہا ہے جب ملک میں ڈون لیگ چل رہا ہے کسی پارٹی کو اس کے علاوہ بات کرنے کی کر نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس اس کے علاوہ بات کرنے کی کا ٹائم نہیں ہے کسی میڈیا والے کو اس باتوں پہ پنامہ لیگ اور ڈاؤن لیگ کے علاوہ بات کرنے کا کہ کپاک کا ٹائم نہیں ہے آج ہماری پاک سرزوین پارٹی کی جیت و جیت کی وجہ سے آج کراچی میں چھوٹی سے چھوٹی بارٹی بڑی سے بڑی پارٹیاں جہاں پر پنامہ لیگ جہاں پر ڈاؤن لیگ کا مسئلہ چلنا ہے آج ان کی مجبوری ہو گئی ہے کہ آج وہ کراچی آتے ہیں تو پانی کی بات کرتے ہیں آج وہ کراچی آتے ہیں تو پچھلے کی بات کرتے ہیں آج وہ کراچی آتے تو کچھرے کی بات کرتے آج ساری پاکیاں ریلیز نکال لئی ہیں دھرنے دے رہی ہیں اعتجاج کر رہی ہیں یہ پاک سرزمین پاٹی کا کارنامہ ہے لیکن میرے بھائیے بزرگوں دوستو ہمارا اعتجاج ایک دن کا ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا نہیں ہے میری زندگیوں کا مسئلہ ہے میرے بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے اب یہ جو سولہ پوائنٹ ہے میری آخری سانسوں تک یا تو یہ مطالبات پورے ہوں گے یا میں جد و جہد کرتے کرتے اپنی جان دوں گا میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگلے مہینے میرا ایجنڈا چینج ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہوگا میرا ایجنڈا چینج ہو جائے گا میرا ایجنڈا میرے بچوں کو ملنے والا پینے کا پانی ہے میرا ایجنڈا میرے بچوں کو قد کی تعلیم ہے میرا ایجنڈا میرے میرے اسپطالوں میں سرکاری اسپطالوں میں دوا کی موجودی ہے میرا ایجنڈا ان شہر میں دگری ہاتھ میں لے کر گھومنے والے نوجوانوں کا روزگار ہے میرا ایجنڈا میرے گھر پہ آنے والی بجلی ہے اور بجلی آئے بھی تو سستی آئے پورے پاکستان کے ریٹ سستے کراچی کا ریٹ مہنگا اس کراچی سے سو ارب روپے کی چوری ڈاکہ ڈالا ہے کے الیکٹرک والوں نے ان سولہ مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ کے الیکٹرک کے سی ایو کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے مجھے ٹرانسپورٹ چاہیے مجھے اپنے گھر کے آگے سے کچھرا اٹھاوا چاہیے مجھے شہر کا جو میر ہے جو ہمارا مخالف ہے جو ہماری پارٹی کا مخالف ہے ناظرینہ کو بتائیں کہ پارک سا زمین پارٹی کے سربرا مصطفیٰ کمال عوامی رابطہ مہم سے خطاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں میں پہلے دن سے کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں ہر کوئی پاناما کیس اور ڈان لیکس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا کسی کے پاس کوئی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے آج تمام سیاسی جماعتیں پانی کچھرے اور بجدی کی باتیں کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں یہ تمام کارنامہ پارک سا زمین پارٹی کا کارنامہ ہے ہمارا اتجاج ایک یا دو دن کا نہیں پہلے تو میرے مطالبات اگر پورے نہیں ہوئے تو میں اپنے مطالبات پورے کراؤں گا اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے میں اپنی جان دے